پنجاب کی بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر اکار پیچھاڑ کی تیاری میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان خان نئے چیف سیکیٹری پنجاب تائناک یوسف نسیم خوکر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم چیف سیکیٹری آزم سلیمان کہتے ہیں تمام تقرر و تبادل مہرٹ پر ہوں گے اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی سرد کے مسیحاؤں اور قانون کے علم برداروں کی لڑائی سنگین ہو گئی وقلہ کا احتجاج سیول سیکیٹریٹ کے سامنے ایک آلین بچھا لیے تسلیم کیے گئے مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاجی وقلہ سیول سیکیٹریٹ میں داخل چیف سیکیٹری آفس کے سامنے نارے ایس پی سٹی کے احتجاجی وقلہ سے مذاکرات کل دو پہر دو بجے تک دھرنا موفر سڑک ٹرافک کے لیے کھول دی گئے پی آئی سی میں ڈاکٹروں کا محاذ بھی گرم اوپیڈی میں علاج مولوجی کی سہولت موطل رہی ڈاکٹرز نے احتجاجی دھڑنے سے کئی گھنٹے غصفل آزم روڈ کو بند رکھا ڈاکٹر نرسیز اور پیرامیڈکس کو دہشتگرد قرار دینا غیر ذمہ دارانہ ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اجلاس گرینڈ ہیلت الائنس کی رانوماوں کا ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹڈور میں روزانہ احتجاج کرنے کا اعلان آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی نوی زہریلے باطلوں کے چھٹ جان کی اومیڈ ائر کوالٹی انڈیکس 270 ریکارٹ سب کے اوقات میں گھڑی شاہوں میں 623 پنجاب اسیمبلی کے اعتراف 550 اور نیامیر گاؤں میں ایک یو آئی 537 ریکارٹ کیا گیا سسٹینیبل گول اچیومنٹ ونسوبوں میں کرپشن ناؤڈیٹر جنرل کی نشاندہی پر صاحبی پزیر آزم نواز شریح دور کی تین کروڑ سے زائد بجٹ کی بارہ سکیموں کی تفصیلات طلب دوسرے شہروں سمیت لاہور کے دویجنل کمیسٹر کمیرا سلائے ساتھ ادھر شباہ شریف کے حلقے میں وارٹر سپلائی سکیموں کے خلاف تحقیقات جاری نیپ کو مہکمہ پبلک ہیلت انجنرنگ سے ریکارٹ محصول بلتیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز کا اجرہ دو سالوں سے موت تل یک ترقیاتی فنڈز کی مط میں دو ارب چوہتر کرو چھالیس لاکھ روپے جاری ترقیاتی فنڈز کا اجرہ نہ ہونے سے گراس روٹ لیول پر ترقیاتی کاموں کی انجام دہی شدید متاثر چوری کی گاڑیاں پکرنے کے لیے سیف سٹی کے خصوصی سکوٹ کی تشکیل کا فیصلہ گاڑی چوری کی شکایت ون پائیف پر درج ہوتے ہی ایچ چیک پوائنٹ متحرک ہو جائیں گے سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی چوری شدہ گاڑی کی مانیٹرنگ ہوگی ٹیمارٹر بہران بدستور انتظامیاں فی کلو قیمت کم کرانے میں ناکام سبجی فروشن ایک سو نووے روپے فی کلو کا سرکاری نرخنامہ ہوا میں اڑا دیا سبجی ملڈی میں قیمت دو سو تیس سے دو سو پچاس روپے فی کلو ریٹیل میں فروغ دو سو پچاس سے تین سو روپے ہو گئی دیگر سبجیوں کی قیمتوں میں بھی ہوش روبا اضافہ مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ اشیاء ضروری آنکھی قیمتوں میں اضافہ پر حکومت کے خلاف نارے یونین راہنما مجیدواری کہتے ہیں حکومتی دعوے باطل مہنگائی کے سبب دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی سرکاری سکولوں کی خوستہ حال عمارتوں کو بند کرنے کا فیصلہ دی ایو سیکنڈری سکولز کا ہر سیکنڈری سکولز کے سربراہان کی کارکردگی کا نوٹس سائنس اور آیتی لیب میں ناکافی سہولیہ، ناکس صفائی رنگ روہن اور پڑنیچے کی پہلی مرمت کی حوالے سے ہدایات جاری تعلیمی دار کو سو افیسر سیکیارٹی محصر کرنے کا حکم لاہوریے ہوشیار، عزتوں، جانوں اور مال کے محافظوں میں لٹیروں، چوروں، قاتلوں کے شامل ہونے کا انکشاف پولیس کے سپاہی سے لے کر انسپیکٹر رینگ تک 171 اہلکار اور افسر جرائم پیشہ مختلف تھانوں میں ڈکیتی، قتل، اگوا سمیت، سنگی نویت کے مقدمہ درز، کریمنل ریکارڈ کے حامل اہلکاروں میں گیارہ وارڈنز بھی شامل ہربنس پورا میں شہر کے تشدد سے بیوی کی حلاقت کا معاملہ پینتی سالہ مقتولہ کرن کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پولیس کو محصول پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کرن کی موت تشدد سے نہیں ہوئی موت کی وجہ جاننے کے لیے نمونہ جاہت تنجاب فورنسک سائنس ایجنسی بھیسات لیے گئے مہک مینٹی کرپشن کا ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے گرد گھیرہ تل ستر سوسائیٹیز کے رکبے کی جانچ پرطال شروع جانچ پرطال کا عمل سرکاری رکبے کی فروغتی شکایت محصول ہونے پر شروع کیا گیا سابق سادر پرویز مشرف کی درخواستے سماکھ کے لیے منظور ہائی کورٹ نے اعتراضات مسترد کر کے وفاق کو نوٹس اور اٹھانی جنرل سے معاونہ طلب کر لی سماکھ 38 نیومبر تک ملتبی دورانے سماکھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقلی نے ریمارکس دیئے یہ بات قسمت ہی ہے اس ملت میں ہٹسیز کے محارکات بدلتے رہتے ہیں نیدلینڈ کی ملکہ کا تین روزہ دور ہے پاکستان سیول ایوییشن کا لاہور ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا حکم ملکہ کل اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گی لاہور میں مسجور دن گزارنے کے بعد ملکہ ابو زیدی روانہ ہوں گے پنجاب یونیورسٹی سیکیورٹی گارڈ کے آر سال قرآنے قتل کیس کا فیصلہ جنم ثابت نہ ہونے پر سیشن پور سے تمام ملزمان بری فیصلہ سن کر بری ہونے والے پی او ملاثنین آبیدہ قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی نے درس کروایا تھا سرویسز ہسپتال میں ریڈیالوجی بلوک کا منصوبہ دس سال سے تاخیر کا شکار منصوبہ بندی کے فقدان ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ابتدائی لاغت دبنی ہو کر سوہ دو عرب ہو گئی آلات اور مشینری کی خریداری کے لیے مزید فنڈز درکار پنجاب حکومت کے شعبہ صحت میں کارکردگی صفر تیوی فضلے کی کانے لگا میں سرویسز ہسپتال میں ہوسٹلز کی تعمیر نرسنگ ٹریننگ پرگرام بڑے تیچنگ ہسپتالوں کے لیے تیوی آلات کی خریداری یونیورسٹی آف چارج ہیلتھ کی تامیر سمیر انیس منطوبے تاقیر کا شکار کسی منطوبے پر ایک پائی بھی فرچ نہیں کی گئی مہکمہ سپیشنلائز ہیلتھ کیر میں داخلہ کمیٹی کا اجلاس سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی زیارہ صدانت پوسٹ گیڈریٹس کی انڈکشن پالیسی کا جائزہ بیسک سائنسز میں پی جی ٹوینیز کی آرڈرز کی سیٹیں بڑھانے پر گوار لائبریڈین کی تنفاہ کی ادم اداہی کے خلاف کیس کی سماعت ہائی کورٹے سیکرٹری آرکاہ تو لائبریڈین کی سابقہ تنفاہ کی اداہی کا حکم دے دیا جسٹس راہد موبین نے آنگا سماعت پر عمل درامت رپورٹ طلب کر دی پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کا پارٹنر سکولوں کا نصاب تبدیل کرنے کا فیصلہ ساڑھے ساتھ ہزار پارٹنر سکولوں کے طلبہ میں میٹرک کی نئی کتابیں تقسیم کی جائیں گی جماعت نہم کی کمپیٹر سائنس مطالعہ پاکستان بھی تبدیل کی جائے گی کتابوں کی ڈیماند بھیجوانے کے لیے انتیس نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئے خاتم پروفیسر کو حراسہ کرنے کا کیس انکواری ڈی جی ایف آئی ایک کے سپورٹ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اٹھارہ دسمبر کو رپورٹ طلب کر دی پروفیسر آئیشہ بطول نے در فاس میں موقع پر اکتیار کیا کہ بی سی کی ایمان پر یونیورسٹی کے سترہ پروفیسرز نے حراسہ کیا ایف آئی اے نے پانس کار چالان کیا بارہ کچھ ہو دیا سمات پر ڈی جی ایف آئی اے ڈائریکٹر ایف آئی اے اور ڈی گر افسر پیش ہوئے سپیشل عدالت سینٹرل ایف آئی اے تین ماہ سے بغیر جج کے ڈیڑھ ہزار مقدمات ایلتوا کا شکار جج مکررن نہ ہونے سے سائلین ہر بار عدالت آ کر نئی تاریخ لینے پر مجبور ناہور ہائی کورٹ نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے ذریعے انکم ٹیکس وصولی روگ دی ہائی کورٹ کا وزلی کے بلوں سے ٹیکس وصولی کے مطالق اہم فیصلہ چیف کمیشنر انلان راونیو کے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی وصولی کا فیصلہ قلعدم کراتے دیا ہائی کورٹ کا عدالتی فیصلے پر عمل درامت کی ریپورٹ ڈیپٹی ریجسٹران کے پاس جمع کروانے کا حکم گوونٹ چھوڑی سرور کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے وقت سے ملاقات کہتے ہیں پنجاب میں متباہ دلتوانائی کے منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی خوش آئند ہے حکومت سرمایہ کاروں کو سہولیات پراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی وزرعالہ پنجاب سے امریکی سفیر پال جونز کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تباہ لے خیال کیا گیا سردار عثمان گزدہ نے پنجاب حکومت کی کارکردگی سے آگاہ کیا امریکی سفیر نے وزرعالہ کو پرطاق اور رہداری کھولنے پر مبارک آتی آئی جی پنجاب سے علماء کرام زلعی ام کمیٹی میمبران کی ملاقات وفقہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام میں فول پروس سیکیورٹی پر پنجاب پولیس کو خیراج اتحصی وفقہ نے آئی جی عارف نواز کو عزازی شیل پیش کی اور اکیلے سندھ اسمبلی کا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ سی او افکر ناصر خان اور سی اے او محمد کامران خان کی بریفنگ عارفی نے سندھ اسمبلی کو قضاقی سٹیڈیم کی مونیٹرنگ بارے بتایا گیا جائیکہ جاپان کے وفت کی ایم ڈی واسا سے ملاقات سپیشل ایڈوائزر جائیکہ کی سیزہ دزیز سے ملاقات ہوئی ایمرا الیکشن میں پروفیشنل جرنلسٹ اور پاہنیئرز پینل آمنے سامنے ایمرا الیکشن میں پروفیشنل جرنلسٹ اور پاہنیئرز پینل آمنے سامنے بروڈکاسٹ میڈیا سے طالب رکھنے والی شخصیات کی مطارق آرسو سزار ممبران شانس سات بجے تک حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تربیت میں والدین کا کردار اہم گورنر پنجاب کا انیورسٹی آف ہوم ایکنومکس کے چھالیس میں کانوکیشن سے خطاب بی ایس پروگرام کی چھائسو ارسط طالبات میں ڈگریان تقسیم کی گئی شاندار کار کردگی پر تھتر طالبات کو گولڈ میڈلز دیئے گئے سٹی ٹرافک پلس کا فاطمہ جنا کالے چونہ منٹی میں آگاہی سیمنار کیپٹن ریٹار سید احمد موبین شہید کو خراش عقیدت کے لیے خوبصورت ڈاکٹیمنٹری پیش کی گئی سی ٹیو لیاقت مالک کہتے ہیں حادثات میں کمی اور محفوظ سفر کے لیے ٹرافک قوانی کی پازداری ضروری ہے چوتھی یوٹ اینڈ جینئر ایتنیٹکس ٹیمپینشپ میں دوسرے دوس کے مقابلے خیبر پکتونخواہ کو 110 پوائنٹ کے ساتھ مجموعی برتری حاصل بابدہ دوسرے آنمی تیسر اور پنجاب چوتھے نمبر پر اور قومی ریسلنگ ٹیم کا تربیتی کیم کوچنگ سینٹر لاہور میں شروع ساتھ قومی ریسلر سمیتی اس کھلاریوں کے شرکت کوٹو ہیل رشید کی زرنگرامی کیم تیس نمبر تک جاری رہے گا